پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے جو 1971 میں آپ سے علیہ دا ہوئے ان کی بنیاد بھی تو یہی تھی وہ بھی تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے تھے کیا مت تک رہے گا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہتم نہیں ہو سکتا تو پھر جو اکتر میں ٹوٹا تھا وہ کون تھا وہ کون سا پاکستان تھا مرائن کب کہتا ہے کہ فوج کے پیروں میں بیٹھ کے اقتدار مانگو جو الحق صاحب نے مو کے آگے سپیکر رکھے تو لوگوں کو کوڑے بھی مارے کہ مسلمان ہو جاؤ کہاں سے ہو پاکستان سے پاکستان سے ہو وہاں پہ تنگ کرتے تھے مسلمان کیٹیوں کی عجد نہیں تھی کام کرتے تھے کرد ہو جاتا تھا تو اٹھا کے لے جاتے تھے ٹیلنٹ تو بہت ہے پاکستان نہیں ہے کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے ہر چیز کو نیشنل لیول پر مذہب کے ساتھ جوڑنا آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام آتا نہیں ہے آپ کی تو سائنسلی مذہبی ہے پاکستان پروگرس کی اور کیوں نہیں جا رہا ہے پاکستان کے حالت کیوں کھرا پتا جا رہا ہے اس کا مین ریجن ان کا مجب ہے پاکستان میں لوگ مجب کے لیے اتنی پاگل ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا سائنس میں بھی مجب گسا ہوا ہے تو بھائیو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ریل انڈٹینمنٹ ٹیوی کا ویڈیو ہے اورجنل ویڈیو کا لنک مل جائے گا ڈیسکرشن میں اگر بات کریں نیشنز کی اور اس میں ایک مذہب کے رول کیا ہوتا ہے کسی نیشن میں اس کے اوپر آپ کیا کہنا جائیں گے دیکھیں گزاری شاہ کے مذہب ایک ایلیمنٹ ہے شائعی اور برائی کے بارے میں بتانا ہے انہیں سماج میں رہنے کا ایک طریقہ کار بتانا جو ابتدا میں آ اور وہی آج تک رائج ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ چل رہا ہے اور قوموں کی زندگی میں مذہب نے راج بھی کی ہے ریلیجیس سٹیٹ بھی بنی ہے ریاستوں میں جو مذہب تھا جو چرچ تھا جب وہ سٹیٹ سے علیدہ ہوا تو انسانوں نے یہ دیکھا کہ وہاں ترقی زیادہ برراک رفتاری سے یا برک رفتاری سے ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہب ہوتا ہے یہ لوگوں کا پرسنل میٹر ہوتا ہے یہ انفرادی معاملہ ہوتا ہے پھر پاکستان کے اگر بات کریں پاکستان کی بھی اگر بنیاد کی بات کریں وہ مذہب کے اوپر ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے مطلب ہماری بھی بنیاد مذہب کے اوپر ہے تو کیا ہم ایسے پروگریسی سوسائٹی کی طرف جائیں گے تو آپ کو صرف لوگوں نے یہی بتایا ہے کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے میں نے بھی یہی پڑھا مگر جب ہم ہائر ایڈوکیشن میں گئے تو پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ نہیں یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ نے بتا دی جو انیس سو اکتر میں آپ سے علیدہ ہوئے ان کی بنیاد بھی تو یہی تھی وہ بھی تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے تھے وہ بھی ختم رسالت پہ ختم نبوت پہ یقین رکھتے تھے وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے ان کی ہماری تاریخ ایک تھی ان کی ہماری وہ جو عرب تہذیب ہے وہ ایک تھی ان کی اور ہمارے پیغمبر جن پر ہم یقین رکھتے ہیں وہ سب ایک تھے نمازیں ایک تھی روزیں ایک تھی عبادات ایک تھی گناہ سواب ایک تھے تو سارا کچھ ایک ہونے کے باوجود اور پھر پاکستان بنانے میں جو مرکزی کردار ہے وہ بنگالیوں کا ہے ٹھیک ہے ایسی ہے یہ مسلم لیگ انہوں نے بنائی قرار داد ہے پاکستان انہوں نے پیش کی ٹھیک ہے جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان اللہ کا نور اور نور کو زوال نہیں ایسی ہے یہ کبھی قیامت تک رہے گا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہتم نہیں ہو سکتا تو پھر جو ترمہ ٹوٹا تھا وہ کون تھا وہ کون سا پاکستان تھا وہ پاکستان کے لیٹن امریکہ میں وہ یہی پاکستان تھا آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک دانشور میں اور ایک مجذوب میں فرق ہوتا ہے ایسی ہے یہ جو مجذوب تھے یہ جو ذنی مریض تھے وہ ان کا یہ نیریٹیو تھا کہ یہ قیامت تک رہے گا اور یہ رہے گا یا انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں جس ایمیل سے دیکھا جا رہا ہے مذہب کے حوالے سے یا اوورال کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ نیشن فرسٹ ہے اور یہاں پہ مذہب فرسٹ ہے نہیں یہ موجودہ ہندوستان ہے وہاں پہ لوگ اپنے کونسٹیٹوشن کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں کے لوگ وہاں کے لوگ مودی کے ساتھ نہیں کھڑے آج بھی اور جو مودی کے ساتھ کھڑے ہیں اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ کونسٹیٹوشن اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں ہاں بلکل کھڑے ہیں وہ اگر ہمارا لیڈر آئین کے ساتھ کھڑا ہمارا آئین کب کہتا ہے کہ فوج کے پیروں میں بیٹھ کے اقتدار مانگو ہمارا آئین کب کہتا ہے کہ باجوے سے اقتدار لو ہمارا آئین کب کہتا ہے فیضمیز سے اقتدار لو کب کہتا ہے زیاہ الحق سے یا مشرف سے اقتدار لو اسے اسلامی ریاست بھی بنانے کی کوشش کی گئی یہاں پہ اتنا بڑا بٹا صاحب نے سوشلزم کا بوٹ بھی لگا دیا زیاہ الحق صاحب نے موہ کے آگے سپیکر رکھ کے تو لوگوں کو کوڑے بھی مارے کہ مسلمان ہو جاؤ اس کے بعد مشرف صاحب آئے وہ ریشنلزم کی ایک تحریک لے کے آگے اس کے بعد ہم نے ریاست مدینہ بھی اپنے سامنے بنتی دیکھی کہ امران خان صاحب ہمیں مدینہ کا رستہ دکھا کے کوفے لے گئے تو یا نہیں کہ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا last 76 year میں according to the best of my knowledge پاکستان میں ایک کتاب بھی عالمی میار کی نہیں لکھی گئی ورنہ یار ملالا یوسف زی کو تو نہ ملتا نا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو تو نہ ملتا کسی ایک ہمارے کتاب کو مل جاتا کوئی لٹریچر کی کسی کتاب کو ملا ہو ٹیلنٹ تو بہت ہے پاکستان میں یہ ایک ڈائلک مشہور ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں یہ چیزیں بہت ہیں وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ کدھر ہے وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان کے کون سے ادارے میں خدمات دے رہا ہے کیا وہ ٹیلنٹ ابھی زیر زمین ہے کسی تیخنے میں چھپا ہوئے ہیں وہ کب باہر نکلے گا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے آپ نے ٹیلنٹ پیدا کون سا کیا ہے ٹیلنٹ کان سے آئے گا آپ کی نفسیات آپ کے انوائرمنٹ میں بنتی گیا آپ نے بچوں کو وہ ماحول ہی نہیں دیا جہاں پہ وہ آزادی سے سوچ سکیں سوال کرنے پہ وہ بندی نظر آتی ہے سوچنے پہ تو دور کی بات سوال ہم اپنے بچے کو اتنی محبت سے بولنا سکھاتے ہیں اور جب وہ بولنا سیکھ جاتا تو ہم کہتے ہیں چھپ کر کے بیٹھو ہمارے یہاں پہ ہر چیز کو مذہب کے ساتھ کیوں جوڑ دیا جاتا ہے ایڈوکیشن کو بھی مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری پریکٹیسز یہاں پہ ہوتی ہیں پہننے سہننے کو بھی مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے مطلب ایک سائٹ پہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ مذہب ایک پرسنل چیز ہے پھر ہر چیز کو نیشنل لیول پہ مذہب کے ساتھ جوڑنا آپ کو اس کے علاوہ اور کام آتا نہیں ہے آپ کی تو سائنس بھی مذہبی ہے یہ جائیں میں اردو بزار سے لے ہیں کتاب میں بیس کتابیں آپ کو لے دیتا ہوں کہ آپ کو وہ بتائیں گے کہ قرآن پاک میں سے کون کون سی سائنسی اجاد جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے وہ بتائیں گے ان کے پاس سارا کچھ سارے مٹیریل ہیں پھر آپ کو یہ علاج کے لیے بک یہاں سے وہ خالدہ غزنوی کی مل جائے گی تیبے نبوی علاج کی پھرین پاکستان کی بروادی کے پیچھے ان کا مجب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے پاکستان میں ہر چیز پر ہر جگہ پر مجب غصہ ہوا ہے پاکستان کی مجبیوں نے سکھیا کو بھی نہیں چھوڑا ان کا کتابوں میں مجب کو ٹھوس ٹھوس کے گھسایا گیا ہے اگر سکھا میں مجب کو گھسا ہوگی تو دیس کا انتی کیسے ہوگی بچے کیا سکھیں گے دیس کا کیا ڈبلپ کریں گے پاکستان کی مجبی این سے بیچارے پاکستان ہندو کیسے پجھ جاتے پاکستانی ہندووں کو بھی نہیں چھوڑا پاکستانی ہندووں پر جلوم کیا جرد جو بدستی مجب کو چینج کرویا گیا ہندو نوالک لیٹکی کو جرد جو بدستی اٹھا کے نکاح کیا ان کا پھرس کنورجن کیا گیا پاکستانی مجبیوں سے پرشان ہو کے لاکھوں ہندو مائیگرڈ ہو کے پاکستان سے بھاگ چکے ہیں اور بھی بہت سنکھیک ہندو بھاگنے کے چکر میں ہیں کچھ انڈیا میں بھی مائیگرڈ ہو کے آئے ہوئے ہیں بہت کیا کہتے ہیں آپ کو سنوا دتا ہوں سنجے کہاں سے آئے ہو پاکستان سے پاکستان سے آئے ہو تو پاکستان میں رہنے میں کیا کیا پریسانی ہو رہا تھا بابو وہاں پہ تنگ کرتے تھے مسلمان ہیں بولتے تھے اچھا بولتے ہیں تمہارا بیٹی دے دو بیٹی دے دو پاکستان میں نے بول لے تھے یہ اس کے لیے ہم نے یہ سب پاکستان چھوڑ کر اور ہم بھارت میں آئے ہیں ہاں تو وہاں کیا کیا پریشانی ہو رہا تھا کہ ہندوستان آگے ہیں بہت زیادہ ہندووں کے لئے دکت ہے بھئیہ ہاں کیا کیا دکت ہے اپنے گاربار سب چھوڑ کے آگے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہیں بچے سکول نہیں پڑتے ہیں ہاں اچھا تو سارے پریوار کے لوگ آیا ہیں کیا پاکیلے آئی ہے یہاں پہ نئی پریوار سب آیا ہیں پریوار سب آیا ہیں سب آگے ہیں اچھا یہاں آنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے ہندوستان میں بہت بڑی آ لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا وہاں پر کیا کیا پریشانی ہو رہا تھا آپ لوگ مہیلا ہے کیا کیا پریشانی ہو رہا تھا وہاں پر زیادہ پریشانی ہے پڑھنے سکتے ہیں پڑھنے ہی سکتے ہیں میں تما Reason salaries نہیں کر سکتے ہیں کہیں جا نی سکتے ہیں کہم